چیڑیا گھر کے سفیر ٹائگرز کے بچوں کی ہلاکت کا معاملہ بچوں کی ہلاکت کرونا کے باعث ہوئی ریپورٹ میں شعبے کا اظہار کر دیا گیا ابتدائی ریپورٹ میں کرونا کی علامات ظاہر ہوئی ہیں تفصیلات جانیں گے زنیر علیہ السلام سے زنیرہ بتائیے گا اس سوالے سے جب بلکل ان بچوں کی ہلاکت 30 جنوری کو سامنے آئی تھی اور یہ بتایا جارہا تھا کہ 26 جنوری سے ان بچوں نے کھانا چھوڑ گیا تھا لیکن پہلے بھی پیزائی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ لگ ہی ہو رہا تھا کہ ان بچوں کو کرونا ہی ہوا تھا جس میں یہ بتایا جارہا تھا کہ نزلہ زکام کی جو ڈیزیز تھی اس میں بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد بچوں نے کھانا پینا بھی شور دیا تھا اور اب جو پہلی ریپورٹ دی گئی ہے پیٹنیٹی آف ہسپسل کی طانب سے اس میں بھی اب بتا دیا گیا ہے کہ بچوں کو کرونا وائرس ہوا تھا اور اس کے بعد ہی ملازمین کے جو ہیں یہ کرونا ٹیسٹ کروائے گئے جس میں چھے ملازمین بھی اس میں کوویٹ پوزیٹیو نکلے اور اب ان کو بھی کرندینہ کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اب بلکل کہا گیا کہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں اور تمام طرح عملے کو برسٹرکٹ کیا گیا کہ وہ تمام طرح ایریا جو کے کیپرس کے انڈر آتا تھا اس سے تھوڑا سا محتاط رہیں جنگلوں کو ہاتھ نہ لگائیں اور وہاں پر جو وزیٹرز آتے ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ یہاں پر ماسکر سمال آزمی کریں اور کسی بھی جنگلے کو ہاتھ نہ لگائیں اور ابھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے خدشہ کے مزید بھی جانوروں میں کرونا ہونے کے امکان جو ہیں وہ بھی ظاہر کیا جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو کیپرس سے یہ ٹائگرز کو فیڈ ڈال دیتے صبح کے وقت میں اور اب مزید جو ہے اس پر ٹیسٹنگ کروائی جائے گی تاکہ یہ پتا لگ سکے کہ باقی جو جانور ہیں ان میں تو کرونا مپلا نہیں ہو چکا کیونکہ اگر ایک ٹائگر کو ہو چکا ہے تو اس سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ باقی جو ٹائگرز ہیں ان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ موطل نہ ہوگی اور منتقل نہ ہوگی اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ پہلے جب کرونا بلکل شروع ہوا تھا تو امریکہ کے ٹائگر کو ہوا تھا لیکن اس کے بعد تمام ترچڑی جانور ہیں ان کی ٹیسٹ کیا گیا تھے لیکن سب تمام جانور جو ہیں وہ بلکل ٹھیک تھے لیکن اب جو ہے دوبارہ سے ان کی ٹیسٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ زمینہ تفصیلہ سے اگرہ کرنے کے لیے